بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ فنلے موڈس کی کہانی جس نے بڑکی تارجاد کی ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے کہ ایک رات امریکہ کے غریب ماں باپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے لیکن انہیں یہ فکر بھی ہوئی کہ بیٹے کو پرہانے لکھانے کے لیے اروپیہ کہاں سے آئے گا وہ بیٹے جس کا نام فنلے موڈس رکھا گیا تھا ذرا بڑا ہوا تو پتا چلا کہ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوک ہے چنانچہ باپ نے اسے سکول میں داخل کرا دیا اور مانگ تانگ کر اس کی پرہائی کا خرچہ پورا کرتا رہا فنلے نے سکول کی پرہائی کی مکمل تو کی تو کالج میں داخل ہو گیا لیکن کالج کا خرچ سکول کی پرہائی سے کہیں زیادہ تھا کالج کی تنیم کے لیے روپیہ چاہیے تھا لیکن روپیہ خر میں کہاں تھا فنلے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو شوک اور بھی تھے ایک تو وہ بجلی کی تار ہاتھ میں لے کر یہ سوچتا رہتا کہ ان تاروں سے روشنی کے علاوہ کوئی اور کام بھی لینا چاہیے دوسرے سے تصویریں بنانے کا بھی شوک تھا اس زمانے میں کیمرہ نہیں ہوتا تھا اور وہ ہاتھی کے دانت پر تصویریں بناتے تھے اب فنلے نے بھی ہاتھی دانت پر ہاتھ سے تصویریں بنانا شروع کی وہ تصویریں بنا کر بزار میں بیگ دیتا اور اس طرح کالج کی فیز ادا کرتا اور کتابوں کا خرچہ پورا کرتا وہ تصویروں کی کمائی میں سے اپنے غریب ماں باپ کو بھی کچھ پیسے دیتا تا کہ گھر کا خرچہ چل سکے لیکن تصویروں کی کمائی تھی کتنی بیچارے فنلے نے تنگ آ کر کالج چھوڑ دیا کالج چھوڑنے کے بعد چند دن میں فنلے کو محسوس ہوا کہ اپنے غریب ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے وہ کئی روز تک سوچتا رہا آخر فیصلہ کی گھر بار چھوڑ کر انگلستان چلا جائے اور وہیں پر تلیم حاصل کرے اب مشکل یہ تھی کہ سفر کرنے کے لیے روپیہ کہاں سے آئے فنلے نے اپنے یار دوستوں سے کرز لے کر رقم جوری اور انگلستان چلا گیا اور چار ساتھ تک انگلستان میں پڑتا رہا جب واپس آیا تو ویسے ہی ویسا غریب تھا ادھر اس کے گھر کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے فنلے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنا پیٹ پالے اور غریب ماں باپ کی مدد کے لیے کیا کرے اب اس نے پھر پہلے کتنا تصویریں بنا بنا کر بیچنا شروع کر دی تصویریں بیچنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو فنلے نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پر ایک پمپ بنایا اس پمپ کے چلانے سے پانی اوپر چر آتا تھا فنلے مورس اپنی اجاز پر بہت خوش ہوا اس نے سوچا کہ اب اس کے نام کی دھوم بچے گی اور دولت بھی دولت میں کھیلے لگے گا لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہوئی پمپ بنانے سے فنلے نے نا تو میں شروع ہوا نائی روپیہ اس کے ہاتھ آیا اور پہلے کتنا سرکوں پر مارا مارا پھرنے لگا فنلے مورس نے اپنے آپ سے کہا چلو بھائی گھر کو چھوڑ کر کہیں باہر نکلو شاید اس طرح دن پھر جائے کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے فنلے اپنے وطن چھوڑ کر یورپ چلا گیا وہاں ملک پھرتا رہا لیکن وہ جہاں بھی گیا اس کی بدقسمتی ساتھ تھی مایوس ہو کر وہ دوبارہ امریکہ واپس آیا جسے جہاز میں سفر کر رہا تھا اس میں وہ اور بھی کئی مسافر تھے وہ ساں باپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن غریب فنلے کو چپ چاپ بیٹھا تھا مسافروں میں سے ایک بولا بھائی کمال ہو گیا پرسوں پیریس میں ایک عجیب موجزہ ہوا یہ بات سن کر باقی مسافروں کی طرح فنلے بھی چونک پڑا اور اس مسافر کی بات سننے لگا وہ مسافر بولا ایک کمرے کے چاروں طرف بجلی کا تار لپیٹ دیا گیا پھر ملو ہوا کیا ہوا کیا ہوا مسافروں نے ایک یک زمان ہو کر پہنچا پھر زبردست موجزہ ہوا وہ شخص بولا تار کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک کی بجلی پہنچ گئی باقی مسافر تو حران ہو کر اس شخص کی طرف دیکھتے رہے لیکن فنلے اپنی جگہ پر اچھل کر اٹھا دوستوں اگر بجلی ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جا سکتی ہے تو خبرے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہیں سب مسافروں نے فنلے کو دیکھا پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا مسکرانے لگے ایک مسافر نے دوسرے کے کان میں چپ کے سکا شاید یہ پاگل ہے فنلے مارس پاگل نہیں ہوا تھا لیکن اس پر ایک دھن ضرور سوار ہو گئی تھی اس نے پکا ارادہ کھل دیا کہ وہ بجلی کے تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بیج کر رہے گا بجلی کے تاروں پر تجربے کرنے کا شوق تو اس سے بچپنی سے تھا اس نے گھر پہنچتے ہی تجربہ شروع کر دیا لیکن تجربوں کے لیے روپیا ہونا ضروری تھا اور فنلے کے پاس بوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اس نے اپنے بھائیوں کی منت کی اور اس کے بھائیوں چند چندہ کٹھا کر کے فنلے کے لیے کمرہ اور بجلی کی تاروں کا انتظام کر دیا فنلے نے دن راتے کر کے بھدہ سا ایک آلہ تیار کر لیا سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو یہ آلہ دکھایا اس کے بعد جو کوئی بھی فنلے سے ملنے آیا فنلے جھٹ اسے اپنا آلہ دکھاتا کرنا خدا کا کیا ہوا کہ انہی دنوں فنلے ایک اور کالج میں پروفریسی مل گیا لیکن فنلے کو چین کہاں آتا تھا وہ نوکڑی سے فارغ ہوتے ہی اپنے بھدے آلے کو لے کر بیٹھ جاتا ایک روز اس نے اپنے ایک ساتھی پروفیسر کو یہ آلہ دکھایا اس وقت فنلے کا ایک شگرد بھی اس کے پاس کھرا تھا پروفیسر چلا گیا تو شگرد نے فنلے سے پوچھا آپ اس سالے پر تجربہ کیوں نہیں کرتے فنلے نے جواب دیا برخوددار اس تنخواہ میں اپنا پیٹ پالوں یہ تجربے کروں اگر ساری تنخواہ تجربوں پر لگا دوں تو پھر کچھ نہیں بنے گا اس پر کافی روپیہ لگتا ہے شگرد نے کہا وہ کچھ روپیہ کا انتظام کر سکتا ہے اس پر فنلے بہت خوش ہوا شگرد کے باپ کا آٹھا پیسنے کا کارخانہ تھا شگرد نے اپنے استاد کو باپ کے کارخانے میں کمرہ لے دیا کافی روپیہ بھی باپ سے اسے دلوا دیا اور خود بھی فنلے کے ساتھ تجربوں میں شامل ہو گیا اس لڑکے کا نام الفریڈوویل تھا اب الفریڈوویل فنلے کا ساتھی پروفیسر گیمبل اور ایک اور شگرد یہ چاروں الفریڈوویل کے باپ کے کارخانے میں ایک طرف بنے ہوئے کمرے کے اندر کئی روز تک تجربے کرتے رہے اس وقت فنلے موڈس کو تن بدن کا ہوش نہ تھا اسے کھانے پینے اور پہننے کی بھی فکر نہ تھی آخر وہ ایک مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا مشین مکمل ہوتے ہی الفریڈویل بھاگم بھاگ اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے خوش کپڑی سنوی باپ نے کہا میں تو تب مانوں گا جب میری بات اس مشین پر روانہ کر دو اس کے باپ نے یہ پیغام بھیجنے کے لیے دیا سابر اور مستقل مزاج لوگوں کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی یہ پیغام ٹھیک تھرہ دوسری جگہ پہنچ گیا تو فنلے موڈس اور اس کے ساتھ خوشی سے ساتھی خوشی سے ناچنے لگے ہوتے 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 امریکہ حکومت کو فنلے موڈس کی تیار کی ہوئی مشین کا پتہ چل گیا حکومت نے فنلے کو بلوا بھیجا حکومت کا خیال تھا کہ اس مشین سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کافی روپیہ خرچ آتا تھا اور خرچ کی منظوری امریکن پارلیمنٹ سے لینی پڑتی تھی امریکن پارلیمنٹ نے منظوری دینے میں دیر کر دی اس پر فنلے کو بڑا غصہ آیا اور وہ کچھ دکھ ہوا اور لہذا وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگا وہ روانہ ہونے والا تھا کہ ایک آفیسر کی لڑکی باگم باگ آئی اور فنلے کو بتایا کہ پارلیمنٹ نے خرچہ منظور کر دیا ہے فنلے کی خوشی کی کو انتہانہ ہی اس نے خوشی میں اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ بجلی کے تار لگنے پر سب سے پہلے پیغام جو بیجا جائے گا وہ اس لڑکی کا ہوگا فنلے بجلی کا تار بچھانے کیلئے بہت عرصے تک کام کرتا رہا اور جب لکری کے خمبوں پر تار لگ گئے تو فنلے نے اپنے وعدے کے مطابق خوش خبری لانے والی لڑکی کا پیغام سب سے پہلے روانہ کیا اس کے بعد یہ خبر بھیجی گئی جیم جی پولاک امریکہ کا صدر نامدد کیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی خبر تھی جو بزریت تار روانہ کی گئی فنلے مورس جو گریبی اور مصیبتوں کے موجود اپنے کام میں لگا رہا اور آخر کامیاب ہو کر ساری دنیا میں مشہور ہو گیا فنلے مورس اسی سال کی عمر میں فوت ہوا یہ تھی فنلے مورس کی کہانی اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو رو مل سکے شکریہ